امن کا شہزادہ شہزادہ خدای سالوس مزرگ و برتر بحر و آسمان کے خالق و مالک ہمارا آسمانی باپ جو ہمیشہ ہماری فکر کرتا ہے اسی کے پاک جلالی اور مقدس نام میں آپ سبوں کو بہت بہت سلام آپ پرنس و پیس دیکھ رہے ہیں اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو پسند کرتے ہیں ہمارے پروگرامز کو پسند کرتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو آپ کی برکت اور ترقی کے لیے استعمال کر رہا ہے آج بھی ہم ایک نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج ہماری جو گفتگو ہے اور خدا کے کلام میں سے جو ہم سیکھیں گے مل کر بات چیت کریں گے وہ ہم سبوں کے لیے برکت اور ترقی کا باعث ہوگی آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے جو گیسٹ ہیں پہلے گیسٹ جناب پاسٹر پترس رحمس صاحب ہیں بائی سب ویلکم بائی سب کا تعلق پی ایم آئی چر شاکوٹ سے ہے اور وہ خدا ہم کی خدمت کر رہے ہیں پاسبانی اور ان کی خدمت کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں دوسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر کامران سیمل صاحب ایف گی ایچر شاکوٹ سے آپ کا تعلق ہے بائی سب ویلکم آپ تشریف لائے اور اسی طرح ایک اور پیارے بھائی نوجوان خادم ہے مبشر ہیں اور مبشر امران جان آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں عزیزو آج کا جو ٹاپک ہے وہ نوٹ فرمالیں حقیقی دولت ہم دیکھتے ہیں مقدس کلام میں سے کہ پالس اصول کا کرنسک اکلیسیا کو لکھا گیا پہلا خطہ اور اس کے پہلے باب کی پانچویں آیت مقدسہ جو ہیں اس میں سے ہم سیکھیں گے اور میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم پاسٹر پترس رحمت صاحب کلام کا یہ سب پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں جی پتر صاحب کلام خدا میں لکھا ہے کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو کلام خدا کے پڑھنے اور اس کو سننے کے وسیلہ سے خدا کی برکت ہم سب پر کسرت سے ہو آمین 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 آئیے عزیزو جھکیں اور مل کر ہم دعا کریں تاکہ خدا مند ہماری رہنمائی کریں اور اس موضوع کو اس ٹاپک کو جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں جس پر ہم باتشیت کرنے والے ہیں جب ہم اس کو سیکھتے ہیں تو خدا مند ہماری رہنمائی فرمائے تو پاسٹر کامران دعا میں رہنمائی کریں گے خدا مند آسمانی خدا ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لئے خدا مند یسو ہم تیرے نام سے باپ سے درخواست کرتے ہیں کہ خدا مند ہم جو بھی تیری کلام میں سے بولیں خدا مند اس کے وسیلہ سے ہم سب اور پوری دنیا برکت پائے خدا کے پاک روح ہمیں بولنا سکھا ہماری مدد کا روحل کچھ آج کے ٹاپک کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دینا ہماری مدد کرنا خدا کے پاک روح یسو کے نام سے تیرے اگے منت کرتے ہیں کہ تُو ہماری مدد کر کیونکہ تُو ہمارا مددگار ہے ہولی سپیرت تو ہماری مدد کر ہم سب کے ساتھ ہو اس پروگرام کے وسیلہ سے اے خدا بہت ساری زندگیاں برکت پاسکے اے خدا ہم تیرے بگیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہولی سپیرت ہم کوئی بھی پروگرام کوئی بھی عبادت تیرے بگیر کرنا نہیں چاہتے ہولی سپیرت ہمارے ہونٹوں کا ہمارے گلوں کا ہمارے ذہنوں کا تُو مختار ہے تُو ہماری مدد کر خدا باپ خدا بیٹا خدا روحل کچھ کے نام سے آمین بہت شکریہ پاسٹر کامران آپ نے دعا میں رہنمائی کی اور میں شکریہ گزار ہوں آج کے موزیز مہمانوں کا جو آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے اور جیسا کہ آج کا جو ٹاپک ہے حقیقی دولت ہے اور ہم دیکھتے ہیں خدا یسو نے بھی کہا کہ آسمان پر مال جمع کرو جہاں پر نہ تو کوئی چور ہے نہ کیڑا ہے اور نہ وہ دولت کو چھین سکتا ہے تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹرینڈ کرنا ہے بائبل مقدس کی تعلیمات اور یسو مسی نے جو کچھ سکھایا وہ مصبوں کے لیے برکت اور ترقی کا باعث بنتا ہے تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے میں آغاز کرنا چاہوں گا پاسٹر پتر سے اپنی باتشید کا آئیے ان سے ہم سیکھتے ہیں جانتے ہیں جی بائی صاحب آج جو آیتیں مقدسہ پڑی گئی اس آیت کی روشنی میں کیا پہگام ہے آپ کے پاس سب سے پہلے ہم خدا باپ اس کے بیٹے یسو مسی اور ہمارے مددگار روح القدس کے لیے خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں جس کی بدولت آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور اس کے بعد میں پی ایمائی ٹی وی چینل کے لیے خدا بند کا شکر ادا کرتا ہوں آئے ڈاکٹر خالد عمنا صاحب آپ کے لیے خدا بند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج آپ کی اس دعوت کے سبب سے خدا نے ہمیں اپنے کلام کی خدمت کا موقع دیا ہے سو ان ساری خدمات کے لیے ان ساری باتوں کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اپنے خدا بند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں آج کا ٹاپک بلا شبہ ہم سب کی بے حد برکت کا وسیلہ بنے گا پولوس رسول یہاں پر کرنٹھیوں کے نام خط لکھتے ہوئے کرنٹھیوں کے لیے خدا بند کا شکریہ ادا کرتا ہے ان تمام فضائل کے لیے ان تمام گفٹس کے لیے جو خدا کے بیٹے یسوس مسیح کو جاننے اس کو قبول کرنے اور اس میں قائم رہنے کی وجہ سے ان کو ملے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم اس میں ہو کر اس کا مطلب ہے مسیح کے بغیر یہ ساری چیزیں ملنا ناممکن دعا میں بھی پاسٹر کامران یہ بات ذکر کر رہے تھے کہ ہم تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں بلکل بلکل اور اسی کے وسیلہ سے کلام اور علم اور ہر طرح کی دولت سے دولت ماند ہو گئے ہو یہاں پر بڑی خاص بات جو ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں کہ پولوس رسول یہاں پر دنیا کی دولت کی بات نہیں کر رہا وہ نہ گاڑیوں کی بات کر رہا ہے نہ مداخروں کی بات کر رہا ہے نہ مال موہشی کی بات کر رہا ہے نہ اگری کلچر لینڈ کی بات کر رہے ہیں نہ پلازوں کی بات کر رہے ہیں نہ بینک کاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں بلکہ وہ ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہیں آمین آمین کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ خدا کا کلام ہمیشہ قائم رہنے والا ہے آمین لکھا ہے گھاس سوک جاتی ہے اور پھول مر جاتا ہے لیکن خدا کا کلام اب تک قائم رہتا ہے یہ حقیقی خزانہ ہے یہ حقیقی دولت ہے جو خدا کے بیٹے یسو مسیح کو جاننے اس کو قبول کرنے اور اس کو فالو کرنے کے سبب سے کرنثس کی کلیسیہ کو حاصل ہو چکی ہے اور آج یہاں پر جب ہم اس بات کو سیاکس باقی روشنی میں جب ہم پڑھتے ہیں تو پولوس رسول صرف کرنثیوں کے لیے شکریہ دا نہیں کرتا وہ کہتا ہے خدا کی اس کلیسیہ کے نام جو کرنثس میں ہے یعنی ان کے نام جو مسیح اسو میں پاک کیے گئے اور مقدس لوگ ہونے کے لیے بلائے گئے اور ان سب کے نام بھی یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے لوگوں کے لیے ہے جو ہر جگہ ہمارے اور اپنے خدا مند یسو مسیح کا نام لیتے ہیں یعنی یہ ہر جگہ کے لوگوں کے لیے ہر وقت کے لوگوں کے لیے یہ انتہائی اہم میسج ہے کہ آج خدا کے لوگ کیا اس دولت سے دولت مند ہو چکے ہیں یا نہیں یہاں پر ایک بڑا خاص کوئسچن ہے ہم دنیاوی دولت کو حاصل کرنے کے لیے الموسٹ سارا دن صبح صویرے اٹھتے ہیں اور سارا دن مشکت کرتے ہیں زبور ایک سو ستائیس اس کی یوں کاسی کرتا ہے تمہارے لیے صویرے جاگنا اور رات دیر تک مشکت کرنا یہ سب کچھ ابس ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نید ہی میں دے دیتا ہے آج ہم دنیا کی دولت کو جو عارضی ہے مٹنے والی ہے ختم ہونے والی ہے اور سب سے بڑی بات اس کو کوئی بھی آج تک اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکا اس کے لیے ہم دن رات کوشش کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں لیکن جو عبدی دولت ہے جو حقیقی دولت ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی دولت ہے ہم اس کے لیے کتنی سٹرگل کرتے ہیں یہ خاص طور پر سیکھنے کی بات ہے اور یہاں پر میں سٹڈی کر رہا تھا عرامی اور عبرانی کے جن الفاظ کا ترجمہ دولت کیا گیا ہے ان کے لیے امن امین امانت اور آمین کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں یہ دولت ہمارے پاس ایک امانت ہے جسے ہم دوسروں کو ڈلیور کرنا ہے یعنی ہم مالک نہیں مختار ہیں مختار ہیں بلکل بطور مختار خدا نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں اور پلوس رسول یہ کہتا بھی ہے کہ جو کلام کی باتیں جو حکمت کی باتیں جو دنائی کی باتیں تو نے مجھ سے سیکھی ہیں ان کو ایسے لوگوں کے سپردکار جو دوسروں کو بھی سکھا سکے اس کا مطلب ہے یہ ڈلیور کرنے والی چیزیں ہیں یہ قبضہ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں اور پلوس رسول خود بھی اس کا کھلم کھلا جو ہے وہ ثبوت دیتا ہے وہ جب کلیسیہ کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آتا ہوں تو میں تم کو کوئی نئی نعمت دے کے جاؤں گا کوئی نیا گفٹ دے کے جاؤں گا یعنی وہ اس دولت کو بانٹتا ہے اور یہ بانٹنے سے پاس سب ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے یہ خزانہ بلکل یہ خزانہ بڑھتا ہے یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی گفٹس ہیں جتنی بھی خدا کی طرف سے برکات ہیں ان سب کو جب ہم ان پر بغور مطالعہ کرتے ہیں تو برکتیں بانٹنے سے ہمیشہ ملٹیپلائی ہوتی ہیں برکتیں بانٹنے سے ملٹیپلائی ہوتی ہیں اور اسی لیے خدا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو برکت دیں یسمسی نے کیا کہا برکت چاہو سب کے لیے برکت چاہو جب ہم دوسروں کو برکت دیتے ہیں تو حقیقت میں ہمارے اوپر بھی برکت آتی ہے اور جب ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے لوگوں پر لانت کی اور وہ خود بھی لانت کا شکار ہو گئے لانت نے ان کو گھیر ریا اور وہ لانت میں ہلاک ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو خوشیاں بانٹیں اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو دوسروں کے لیے برکت کا اعلان کریں امثال کے کتاب میں ایک بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے کہ جو دوسروں کو سراب کرتا ہے پہلے خود سراب ہوتا ہے اس کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ جب نہر کے اندر پانی نہ ہو تو کھیت کبھی سراب نہیں ہوتے پہلے نہر بھرتی ہے پھر کھیت سراب ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کو برکت دیتے تو خدا پہلے ہماری زندگی میں برکت کو جاری کرتا ہے پھر ہمارے وسیلہ سے وہ برکت دوسروں کی زندگی میں جاتی ہے سو یہاں پر جو خاص باتیں جو آج کے دور میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے وہ خدا کا کلام اور مسیح کی پہچان ہے علم علم دنیا داری کا علم نہیں کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ دنیا داری کا علم جو ہے وہ انسان کے اندر غرور کو پیدا کرتا ہے ایسے ہی ہے لیکن خدا کی پہچان جو ہے جیسے جیسے کوئی بندہ خدا کو جانتا ہے وہ ہمبل ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ فروتن خلیم اور اپنے آپ کو خاکسار بنانا شروع کر دیتا ہے یسو مسیح کلام میں لکھا ہے جب اس نے جان لیا کہ ساری چیز اس کے تابع ہوگی تو اس نے اپنے آپ کو اور ہمبل کر دی اور شگردوں کے پاؤند ہونا شروع کر دی امثال کی کتاب میں بڑی خوبصورت آئیت لکھی ہے لکھا ہے سرفرازی سے پہلے فروتن ہی آتی ہے یعنی جو بندہ فروتن ہو جائے سمجھ لے کہ اس کے سرفرازی کا وقت آگیا ہے اور اگلی آیت میں لکھا ہے لیکن تباہی سے پہلے غرور آتا ہے دنیا داری کا علم غرور پیدا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ تباہ ہو رہے ہیں حلاق ہو رہے ہیں لیکن جو لوگ یسو کو جان گئے ہیں وہ کیوں دولت مند ہو گئے ہیں کیونکہ وہ ہمبل ہو گئے ہیں وہ خاکسار ہو گئے ہیں وہ حلیم ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا ہے جیسے یسو نے کہا گیہوں کا دانہ جب تک زمین میں مر کر اپنے آپ کو ختم نہیں کر دیتا اس وقت تک وہ تناور درخت نہیں بنتا اس وقت تک وہ پھل نہیں لاتا آج ہمیں مسیح کو جاننے کی ضرورت ہے اس کو کلام کو جاننے کی ضرورت ہے پھر ہم اس کی اصلی دولت سے جو ہمیشہ قائم رہ گی اس سے دولت مند ہو سکیں گے بہت شکریہ ہے پاسٹر پتر صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی اور میں شکریہ گزار ہوں پاسٹر صاحب آپ کی ساری بات چیت کے لیے جو خدا کے کلام میں سے آپ نے رانمائی کی اب میں چاہوں گا کہ ہم جناب پاسٹر کامران صاحب سے بھی اس حوالے سے جانے جی کامران آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج بڑے اچھے ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں جب مجھے بھائی نے بتایا کہ یہ ٹاپک ہے تو ہم اس پہ بات کریں گے پروگرم میں تو خدا کے روحل کو اس نے مجھے یہ بات سکھائی کہ جب بھائی نے بتایا کہ حقیقی دولت کے بارے میں ہم نے بات کرنی تو میں ایسے بیٹھا ہوا تھا تو خدا کے روحل نے مجھے بات سکھائی کہ یہ جو دنیا کی دولت ہے اس سے ہم دنیا کی چیزوں کو خرید سکتے ہیں جب بلکر ٹھیک ہے لیکن جو روحانی دولت ہے یعنی جو خدا کا کلام ہے یعنی یہ جو دولت ہے اس سے ہم نہ صرف دنیا کی چیزیں خرید سکتے ہیں بلکہ ہم آشمانی چیزوں کو خرید سکتے ہیں پریز کا اور جیسے آپ نے شروع میں بات کی ہے کہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو نہ کہ زمین پر جمع کرو تو پچھلے دنوں میں اس کے بارے میں سیکھ رہا تھا کہ ہمارا مال جو ہے واقعی آسمان پر جمع ہونا چاہیے کیونکہ زمین پر جتنی ہم دولت جمع کریں گے یہ ضائع ہو جائے گی یہ ختم ہو جائے گی جو ہم پیسہ جو ہے زمین پر خدا کے لیے خرچ کرتے ہیں اس میں خیرات بھی ہے اس میں لوگوں کی مدد بھی ہے کسی پاسٹر کی کسی خادم کی چرچ کی مدد کر دی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جو بھی ہم جنروسٹی کرتے ہیں آسمان پر وہ دولت جمع ہوگی تو یہ ہے کہ جب ہم زمین پر اپنے لیے دولت جمع کریں گے تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اگر ہم آسمان پر جمع کریں گے تو ہمیں بھی اچھا گھر مل سکتے ہیں آمین 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 اس کا ریوارڈ ملے گا اس کا عجر ملے گا عجر ملے گا تو واقعی یہ جو ہماری یہ جو ہمارا آج ٹوپک ہے حقیقی دولت ہمیں جسوانی دولت کے پیچھے نہیں باغنا بلکہ روحانی دولت کے پیچھے باغنا ہے یعنی میں سوچ رہا تھا کہ جسمانی دولت کو ہنسل کرنے کے لیے پہلے روحانی دولت پھر جسمانی دولت بہت اچھا کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بائیبر مقدس میں ابراہم لود ایوب یعنی کتنے مالدار تھے جسمانی دولت مند ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن پہلے جو میں بات کر رہا ہوں پہلے روحانی دولت پھر جسمانی یعنی دونوں چیزیں بہت اہم چیزیں ہیں اور یہ جو بات ہے یہ جو ہم کرنٹس کی کلیسیہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے کہ تم اس میں ہو کر سب باتوں میں کلام اور علم کی ہر طرح کی دولت سے دولت مند ہو گئے ہو ایمین یعنی وہ کرنٹس کی کلیسیہ کے لیے بات کر رہا ہے کہ تم پر خدا کا فضل ہوئے پریز گارڈ کہ تم پر خدا کا فضل یہ ہے کہ تم روحالکرس کی نعمتوں سے دولت مند ہو گئے آمین آمین کیونکہ انہوں نے روحالکرس کے وسیلہ سے گیز زبانیں بولن سیکھی اس کا ترجمہ سیکھا یعنی وہ اس علم کی بات کر رہا ہے اس کی نو نعمتیں پھر ہاں جی نو نعمتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ بہت بڑی دولت ہے جس کے پاس نعمتیں ہیں ہاں جی تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم خدا کے فضل سے روحالکرس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے وسیلہ سے دولت مند ہوگے آمین آمین تو واقعی جس کے پاس روحالکرس ہے اس کے پاس بہت بڑی دولت ہے بہت شکریہ گفت کو جاری رہے گی اور میں نوجوان بھائی ہیں مباشر امرام امرام ویلکم سر تینک یو سو پریززالور خداون کی تعریف ہو آج کے اس دن کے لیے اور ہم خدا کے خدم کے بہت شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں پی ایم آئی پر آنے کا موقع دیا تاکہ ہم خدا کے زندہ کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور جو بات ہو رہی ہے بائبل مقدس میں سے حقیقی دولت کے متعلق میں ایک بات کہوں گا کہ یسو مسیح نے ہمیں کہا کہ اپنا مال اسمان پر جمع کرو ملکم وہاں کیڑا بھی نہیں لگتا اور نہ زنگ کھاتا ہے تو بائبل مقدس میں اگر پالوس کے ختم پڑے وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے ہو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو ووہ سو ہمیں اسمانی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے تم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہوں ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں کچھ مدت کے لئے کچھ وقت کے لئے ہمیں ہاں رہ رہے ہیں لیکن ہمارا اصل اور حقیقی گرہ اسمان ہے اور اگر کلام کہتا ہے کہ ہمیں اسمان پر مال جمع کرنا ہے اور ایک بات مجھے یسو مسیح کی اور یاد آتی ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل لگا رہے گا اور جہاں تیرا دل ہے وہاں تیرا مال بھی لگا رہے گا سو ہمارا مال جو ہے اور ہمارا دل یسو میں لگا رہنا چاہیے اور ہمارا جو ہے ہم نے آسمانی چیزوں کے پیچھے بھاگنا ہے جسمانی چیزوں کے پیچھے نہیں دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہیں اور کلام کی ایک بات ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی تلاش کرو تو دنیا کی چیزیں تمہیں مفت مل جائیں گی سو جب ہم آسمانی چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے اور جب ہم خدا سے اپنا دل لگائیں گے تو پھر یہ دنیاوی برکتیں تو ہمیں کلام کہتا ہے مفت ہی مل جائیں گے سے مالا مال ہو گئے بے شک دنیاوی طور پر اس وقت ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی اچھا ہوگا ان کے پاس سونے جوارات بھی ہوں گے سب کچھ ہوگا ان کے پاس لیکن اصل جو حقیقی دولت اس سے وہ ناواقف تھے لیکن پلوس جب خدا کا پیغام ان تک لے کر گیا اور انہیں خدا کی کلام کو منادی کی کلام کو ان لوگوں نے سنا تو کلام سننے کے بعد انہوں نے خدا کے فضل کو جانا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم پر جو فضل ہوا تو وہ فضل سے پہلے ناواقف ہوں گے لیکن بعد میں جب انہوں نے پلوس کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو سنا ان کی زندگی بدلیاں اور خدا کا فضل جو ہے ان کی زندگی پر ہو گیا آمین بہت شکریہ پیارے بھائی امرام میں شکر اظہار ہوں آپ نے بڑی اچھی بات کی جی عزیزو آج گفتگو ہو رہی ہے حقیقی دولت کی دونوں طرح سے خدا ہمیں برکت دینا چاہتا ہے اور اسی طرح ہمارے پیارے بھائیوں نے خدا نے خدا کے بندہ ایوب کا ذکر کیا ابراہم کا ذکر کیا کہ وہ بڑے دولت مند تھے خدا نے ان کی حدود کو بڑھایا ایکسپینڈ کیا ان کو ہر طرح سے خدا نے نوازا تو خدا آج بھی ہمیں نوازتا ہے اور پاسٹر پترس نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم مختار ہیں مالک نہیں ہے کئی دفعہ ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لئے ہیں یا ہماری فیملیز کے لئے ہم تک محدود ہے خدا نے یہ برکتیں ہمیں دیئیں ہم دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں دنوی دولت ہو یا روحانی دولت ہو ہم مختار ہیں خدا نے ہمیں دیاندار جان کر یہ دیئیں ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں تک خوشکبری بھی اور جو برکات خدا نے ہمیں دنوی دی ہوئی ہیں وہ بھی شیئر کرنی ہے گفتگو جاری رہے گی ابھی پرنس او پیس میں بریک اپ وقت ہو رہا ہے سٹے ویڈ آس ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقی